امریکی وفد کا دورہ چین کی تائیون کے اطراف پھر سے جنگی مشکہ چین نے امریکی کانگریز کے وفد کے تائیون کے دورے پر سخت ردمل دکھاتے ہوئے ایک بار پھر پڑوسی ملک کے اطراف میں فوجی مشکہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور اپدام کو تائی پے اور واشنگٹن کے اضائم کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے فرانس ایسی خبر ارسن ادارے ایف پی نے چینی فوجی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اگست پندرہ کو وسی جنگی مشکہ شروع کی جا رہی ہیں جن میں زمینی، سمندری اور فضائی مشکہ شامل ہیں جو تائیون کی سرحد کے قریبی علاقہ میں کی جا رہی ہیں مزید پڑھنی چین کی دھمکیوں کے باوجود نینسی پلوسی تائیون پہنچ گئیں نینسی پلوسی تائیون کیوں گئیں اور اس پر چین برہم کیوں ہے کانگریز کا وفد تائیون میں امریکہ آگ سے کھیلنا بند کرے خیال رہے اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکی کانگریز کا ایلائی سطح کا وفد غیرے لانیہ دورے پر تائیون پہنچا ہے جس پر چین نے کم واؤ بیش ویسا ہی ردمل دیا ہے جیسا رحمہ کے آغاز میں امریکی ایون نمائند گن کی سپیکر نینسی پلوسی کے دورے پر دیا تھا نینسی پلوسی کے دورے کے بعد بھی چین نے فوجی مشکل شروع کر دی تھی اور امریکہ واؤ چین کے تعلقات میں سخت تناو پیدا ہوا تھا چین کی سرکاری نیوز ایجنسی جنبا کے مطابق حکام نے اس نئے دورے پر بھی سخت ردمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکی سیاست دانو کو تائیون کے معاملے میں اگ سے کھیلنا بند کر دینا چاہیے تائیون کی وزارت خارجہ کے مطابق پہنچ رکنی وفد کی قیادت ایڈ مرکی کر رہے ہیں اور یہ صدر سائی انگوین سے ملاقات کرنے کے علاوہ وزیر خارجہ جوزف وو کی جانب سے دیے جانے والی ایک زیافت میں بھی شرکت کرے گا وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جیسا کی چین خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے امریکی کانگریز نے ایک ایلا سطح کا وفد تائیون بھجبایا ہے جس کا مقصد تائیون کو دوستی کا پیغام دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ چائی دھمکین سے نہ گھبرائے تائیون چین کا پروسی ملک ہے جس پر چین اپنی ملکیت کا دعوی رکھتا ہے جبکہ تائیون خود کو خودمختار ملک قرار دیتا ہے